السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے جن بہن بھائیوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے درہواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں آج کا ہمارا ٹوپک ہے کیا ابورشن کروانا درست ہے اور بچے میں جان کب ڈالی جاتی ہے ابورشن کروانا بہت صحت گناہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب بچے کو ماں کے پیٹ میں چار مہینے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے فرشتہ آ کر اس میں روح پھونک دیتا ہے اب یہاں پر اکثر لوگوں کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ بچے میں جان ڈالنے سے پہلے اگر ابورشن کروانا جائے تو گناہ نہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جن کی یہ سوچ ہے تو ان کی سوچ غلط ہے اگر عورت کو حمل ٹھہر گیا اور آپ نے ابورشن کروایا تو آپ نے ایک مسلم جان کا قتل کیا تو اس کا گناہ آپ کے سر ہوگا اب یہاں پر کچھ ہمارے ڈاکٹر حضرات کی بھی غلطی ہے جو وقت سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ عورت کے گھر بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ بیٹی کا سن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کل کو اس کی شادی کرنے پڑے گی اور بہت خرچہ ہوگا تو وہ ابورشن کروا دیتے ہیں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں رزق کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے تو وہ ذات بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا رزق اس کے والد کو عطا کرنا شروع کر دیتی ہے اور پھر پیدا ہونا اس بچے کا حق ہے ابورشن صرف اس صورت میں کروایا جا سکتا ہے اگر بچہ ماں کے پیٹ میں مردہ ہو یا ایسا کوئی میڈیکل مسئلہ جس کی وجہ سے ماں کی جان کو خطرہ ہو یا اس کی جان جا سکتی ہو تو ایسی صورتحال میں ابورشن کروایا جا سکتا ہے لیکن ایسا عمل کرنے سے پہلے کسی عالم دین سے پوچھ لیں کیونکہ کچھ فکر لکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال جس میں ماں کی جان کو خطرہ ہو یعنی آخری سٹیج ہو یعنی ماں کو بچایا جا سکتا ہو یا بچے کو تو ابورشن کروانے پر آدھا خون بہا دینا پڑے گا سارا خون بہا سو اونٹ ہوتے ہیں آدھا خون بہا پچاس اونٹوں کی قیمت ہے اس خون بہا کو وارثین کو دینا ہوگا اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ بچے کے وارثین تو اس کے ماں باپ ہی ہیں جو خود یہ کام کروا رہے ہیں تو اس کا خون بہا اس کے دادا کو یا اس کے بہن بائیوں کو ادا کیا جائے گا شریعت میں اس عمل کو لے کر اس لئے سکتی کی گئی ہے تاکہ لوگ یہ کام نہ کریں کیونکہ انسانی خون کی بہت اہمیت ہے روز قیامت اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حساب انسانی خون کا ہوگا اس لئے کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھوں سے کسی انسان کا خون بہا نہ ہو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے بیل کے نشان کو پریس کریں اور لائک کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سے آپ با خبر رہیں آپ اپنے کسی مسئلے کا حل جاننے کے لئے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں آپ کو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا موسیقی